اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وقاسمہما انی لکما لمنن ناصحین اور اس نے ان سے قسم کھائی یعنی اور کہا کہ میں یقینا تمہارا خیر خواہ ہوں فدلاہما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ پھر وہ انہیں دھوکے سے لے گیا اور جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگی اور ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور تمہیں نہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھولا دشمن ہے حیشہ نمبر سولہ الغرز مسلسل کوشش کے بعد وہ ملعون فریبکار کامیاب ہوا اور دھوکہ دے کر ان دونوں کو اس درخت کے قریب لے گیا جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل چکھا ان کے سطر جن کو جنتی لباس سے چھپایا گیا تھا ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور جنتی لباس سے بحروم ہونے کے بعد کوئی ساتر چیز دا ہونے کے سبب وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر چھپانے لگے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جذبہ حیاء کے ساتھ سطر پوشی اشرف المخلوقات انسان کی فطرت میں داخل ہے لمحہ فکر یہ ہے کہ اس دور کے نام نہا ترقی پسندوں نے عریانی و فحاشی پھیلانے والے نت نئے طریقے اپنا کر کیسی بے رہروی کی روش اپنا لی ہے بارحال اللہ تعالی نے انہیں تنبیہ فرمائی اور احساس دلایا کہ جس درخت کو ان کے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا انہوں نے اپنے دشمن شیطان کی باتوں میں آ کر اس کا پھل کھا لیا اور اپنے رب کی حکم عدولی کے مرتقب ہو گئے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم خسارہ پالے والوں میں ہو جائیں گے حیشہ نمبر سترہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اعتراف کے ساتھ اپنے رف سے طلب معافی کے وہ کلمات سیکھے پحوالہ سورة البقرہ آیت نمبر سنتیس جو اس آیت میں بیان کی گئے ہیں اور ان کے ذریعے مغفرت چاہی رب کرم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف فرما دیا پحوالہ سورة البقرہ آیت نمبر سنتیس یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان مسلک پرستوں نے اپنے اور اقابلین کے واسطے وسیلے کے مشرکان عقیدے کی تعیید اور تقویت کے لیے ایک موضوع روایت کی بنیاد پر اس کی عجیب و غریب تعویل کر دالی کہ آدم علیہ السلام نے عرشِ الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا چنانچہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے تعبہ قبول کی اور انہیں معاف فرما دیا غور کیجئے کہ اب البشر آدم علیہ السلام سے وسیلے کا شرک منصوب کر کے ان لوگوں نے عذابِ الہی سے بے پرواہ ہو کر کتاب اللہ کی آیات کو کیسا جھٹلایا ہے اس کی مزید تفصیل دعوت القرآن جل اول سورة البقرہ آیت نمبر سنتیس کے حیشے میں ملاحظہ کریں اس واقعے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے کردار میں جو امتیازی فرق ہے آدم علیہ السلام سے بھول میں یہ فروغزاشت ہوئی تو اس کے اعتراف کے بعد وہ شدید ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے خاصگار ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا گیا اس کے برعکس ابلیس نے اپنے رب کی حکم و عدولی کا عمدن ارتکاب کیا اور پھر تکبر کے ساتھ اس پر جم گیا بلکہ مزید سرکشی پر مستعید ہو گیا اور اپنے لئے توبہ و رجوع کا دروازہ بن کر کے ہمیشہ کے لئے مردود ملعون ہو گیا فرمایا یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے اس زمین میں ایک مقررہ مدت تک کے لئے جائے قرار اور سامانے زیست ہے حیشہ نمبر اٹھارہ آدم علیہ السلام اور حوا کی توبہ قبول ہو گئی اور انہیں معافی مل گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے منصوبے استخلاف فی الارض کے تحت ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بطور سزا نہ تھا جیسا کہ عموماً گمان کیا جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور مشریعت کے عین مطابق تھا جیسا کہ سورة البقرہ آیت نمبر تیس میں بیان کیا گیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اور ان کی نسل کے لئے اس زمین کو بہترین سامانے زیستے عراستہ کر دیا اس کی مزید تشریح دعوت القرآن جلد اول سورة البقرہ آیت نمبر تیس کے حاشی میں ملے گی یہاں اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ ان آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے لئے بہت اہم ہے اور اس کے سبق آموز پہلوں کی کچھ نشاندہی گزشتہ حواشی میں کر دی گئی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر ذیل میں اس کا مختصر خلاصہ دیا جاتا ہے قرآن میں اس باقی کو متعدد بار بیان کر کے اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ انسانوں کو دنیا میں اپنے آپ کو مطلوبہ منصب کا اہل ثابت کرنے کے لئے امتحان و آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہے اس لئے ان کو بہکانے کے لئے شیطان کو محلت دی گئی ہے انسان و شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور حق و باطل کی امار کا آرائی تا قیامت جاری رہے گی اور شیطان اور اس کے پیروکار انسانوں کو ورغلانے اور راہ راست سے بھٹکانے میں سرگرم عمل رہیں گے لیکن انسانوں کی رہنمائی کے لئے انبیاء علیہ السلام برابر اللہ تعالی کی طرف سے پیغام ہدایت لے کر آتے رہے اور انہیں اس بات کی یادیانی کراتے رہے کہ جنہوں انس کو اللہ کی ہدایات پر ہی عمل پیرا رہنا اور احکامات الہیہ کی وجہ آوری کرتے رہنا ہے اسی میں ان کے لئے خیر و فلاح ہے اس مارکہ آرائی کا ایک نمونہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں پیش کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ ابلیس کی فطرت میں انانیت تکبر اور احساس برطری کے جراسیم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عمدن حکم عدولی کرتا ہے پھر عدم اعتراف کی روش اپنا کر غلطی پر ہر ترمی سے جم جاتا ہے اور انجام سے بے خوف ہو کر باغیانہ انداز اختیار کر لیتا ہے اور دوسروں کو گمرہ کرنے کا عظم کرتا ہے اس طرح رجوع علی اللہ اور توبہ کا دروازہ بن کر کے ہمیشہ کے لیے اعلی مقام و مرتبے سے محروم ہو کر مردود ملعون اور راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اس کا علم اور عقل و دانش اس کے کام نہیں آتا اس کے بارکس آدم علیہ السلام شیطان کے ورغلانے پر بھول میں حکم عدولی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں لیکن احساس دلانے پر نادم و شرم سار ہو کر معافی کے خاصگار ہوتے ہیں چنانچہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ان کا مقاب و منصب بحال ہو جاتا ہے اس میں انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ امتحان زندگی میں بد انجامی سے بچنے اور کامیابی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے انعام پانے والے بندوں میں شامن ہونے کے لیے آدم علیہ السلام کے ہی طرز عمل کو اپنانا ہے اور شیطان کی طرز عمل اس کی فریبکارانہ ترغیبات اور پیروی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تاہم اگر بتقاضائے بشریعت بھول چوب میں کبھی رب کی نافرمانی ہو جائے تو فلفور اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ و استغفار کر کے اصلاح کر لینا ہے ایک دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ شرم و حیاء اور شطر پوشی روزے اول سے ہی انسانی فطر کا خاصہ رہا ہے شیطان انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے اسی دختی رکھ پر چوٹ لگاتا ہے عوریانی فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو مزین کر کے انسانوں کو جنسی بے رہن روی کی طرف لے جاتا ہے پھر معاشرے کو مرد و زن کی اختلاعات کی ذریعے اخلاق و کردار کی پاکیزگی سے عاری کرتا ہے اور معاشرے کی تباہی و بربادی کی راہ ہموار کرتا ہے آج شیطان کے پیروکار اور ان کے ذرائع ابلاغ اسی راہ پر گامزن ہیں اور ستم ضریفی یہ ہے کہ اس شیطانی طرز عمل کو تہذیب و ترقی کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے بہرحال اس کا صد باب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے عوامل کے قریب بھی نہ جائیں جو عوریانی و فحاشی کے طرف لے جانے والے ہوں اور پاکیزہ رکھنے میں موثر کردار ادا کرتی ہیں خیر القرون کے اہل ایمان نے کتاب اللہ کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر ہی اخلاق و کردار میں رفعات و بلندی کا مقام حاصل کیا اور اپنے آپ کو اس امتیازی منصف کا اہل ثابت کیا نیز فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تم یعنی روز قیامت اٹھائے جاؤ گے حیشہ نمبر انیس ان کو زمین پر بھیجتے ہوئے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ اب ان کا اور نسل انسانی کا جینا اور مرنا زمین پر ہی ہوگا اور قیامت کے دن سب زمین سے ہی اٹھائے جائیں گے یہ دنیا اور اس کی زندگی دائمی نہیں بلکہ اس دار الامتحان میں ایک مقررہ مدت ہے جو آخرت کی تیاری کے لیے بطور محلت عطا کی گئی ہے نیز اس سے جسد انسری کی دو زندگیوں کا بھی واضح ثبوت ملتا ہے موضوع اور منکر روایات کی بنا پر قبر میں تیسری زندگی کا گھڑا واقعیدہ قوتعن باطل ہے قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید کر دی ہے ملاحظہ دعوت القرآن جل اول سورة البقرہ آیت نمر 28 کا حاشیہ